اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے سپروائز مشین لرنی سپروائز ایک ایسا الگوریتم بنانے کا عمل ہے جو انپوٹ کو کسی خاص آؤٹپوٹ میں میپ کر کے سیکھتا ہے اگر میپنگ کا عمل درست ہو تو الگوریتم کامیابی کے ساتھ سیکھ لے گا ورنہ الگوریتم میں ضروری تبدیلیاں لانا ضروری ہیں تاکہ وہ درست طریقے سے سیکھ سکے سپروائز لرننگ الگوریتم لیبرڈ ٹریننگ ڈیٹا سے سیکھتا ہے اور اندیکھے ڈیٹا کے نتائج کی پیشگوئی کرنے میں مدد کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ڈیٹا پہلے سے ہی درست جواب کے ساتھ موجود ہوتا ہے اس کا موازنہ ایک سپروائز سر یا استاد کی موجودگی میں سیکھنے سے کیا جا سکتا ہے یعنی کہ ایک میں مثال دیتا جلوں جیسے کہ ایک استاد اور طالب علم کی مثال ہے کہ ایک استاد طالب علم کو کتابوں اور دیگر مواد سے سیکھنے کے لیے رہنمائی کرتا ہے اس کے بعد طالب علم کا امتحان لیا جاتا ہے اور اگر وہ امتحان میں اچھی کارکرتگی دکھائے تو طالب علم پاس ہو جاتا ہے ورنہ استاد طالب علم کی مدد کرتا ہے اور طالب علم کو ماضی میں کی گئی گلتیوں سے سبق سیکھاتا ہے یہ سپروائز لرننگ کا بنیادی اصول ہے اچھا تو سپروائز لرننگ موڈل کو کامیابی کے ساتھ تیار کرنے اس کی اسکیلنگ اور اس کی ڈپلائیمنٹ کے لیے انتہائی سکلڈ ڈیٹا سائنٹسٹ کی ٹیم اور ان کی سکلز کی ضرورت پڑتی ہے مزید یہ کہ ڈیٹا سائنٹسٹ کو موڈلز کو دوبارہ تیار کرنا چاہیے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے سکے دیگئی معلومات اس وقت تک درست رہیں جب تک ان کا ڈیٹا تبدیل نہ ہو اچھا اب سوال یہاں پہ آتا ہے جس طرح سے یہ ابھی میں نے آپ کو جو بتایا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ڈیٹا سیٹ نظر آ رہا ہے ایک لیبل ڈیٹا ہے پھر یہ پورا لیبل ڈیٹا ہے اور اس لیبل ڈیٹا کو دو عیسوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک ٹریننگ ڈیٹا کہلاتا ہے اور ایک لیبل ایک ٹیسٹ ڈیٹا ہوتا ہے یہ ٹیسٹ ڈیٹا اب یہ کچھ شیپس ہیں اب ان شیپس کو یہاں پہ لیبل کیا ہوا ہے یعنی کہ انپٹ اوٹ پٹ دونوں ہی یہاں پہ ان کی ڈیزائن ہے پھر یہاں پہ اس موڈل کی ٹریننگ کی گئی ان شیپ کے اوپر ان شیپ کے اوپر اس کے بعد جو ہے ایک ٹیسٹ ڈیٹا جو کہ اسی میں سے ہی لیا جاتا ہے ٹیسٹ ڈیٹا جانی کہ ہنڈرڈ پٹسن میں سے ایٹی پٹسنٹ ٹریننگ کے لیے ڈیٹا استعمال کیا جاتا ہے اس میں سے 30% ٹیسٹنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہاں پہ ایٹی پٹسنٹ ٹریننگ کے بعد پھر اسی ڈیٹا میں سے جو ڈیٹا نکالا جاتا ہے اس سے پھر پرڈکشن کروائی جاتی ہے پرڈکشن کے بعد پھر ہمیں اس کا ریزلٹ ملتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھے جی اب سوال یہ ہے کہ ہاو سپروائز لرننگ ورک کہ سپروائز لرننگ جو ہے ورک کیسے کام کیسے کام کیسے کام اچھے جی یہاں سے میں ایک بہت ہی ایک ایک ازمپل کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا کہ فرض کریں کہ آپ کسی مشین کی ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو یہ اندازہ لگانے میں مدد ملے کہ آپ کو اپنے کام کی جگہ سے گھر جانے میں کتنا وقت لگے گا ٹھیک ہو گیا آپ کو اپنے آزے کر جانے میں کتنا وقت لگے گا آپ اس کا آغاز لیبر ڈیٹا کا ایک سیٹ تیار کر کے کریں گے اس ڈیٹا میں درج زیل عوامل شامل ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ کیا جس طرح سے موسمی حالات دن کا وقت یا چھوٹیاں ٹھیک ہے نا یہ تین کیا ہے اس کے فیکٹرز ہو سکتے ہیں یہ ساری تفصیلات آپ کی انپوٹ ہیں تین چیزوں جو میں نے بتائی ہیں یہ انپوٹ ہیں اس کی آؤٹپوٹ وہ وقت ہے جو آپ کو گھر واپس جانے میں لگتا ہے ایکچولی اس کی آؤٹپوٹ کیا ہوگی وقت کتنا لگتا ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ اپنے گھر ٹریول کر رہے ہیں اگر بارش ہو رہی ہے تو کتنا وقت لگے گا اگر بارش نہیں ہو رہی تو کتنا وقت لگے گا اگر تھوڑی ہو رہی ہے تو کتنا وقت لگے گا آپ جانتے ہیں کہ اگر بارش ہو رہی ہو تو آپ کو گھر جانے میں زیادہ وقت لگے گا لیکن مشین کو ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ آپ اس مثال کے لیے سپروائز لرننگ موڈل کس طرح تیار کر سکتے ہیں جو سارف کو سفر کے وقت کا تائین کرنے میں مدد فراہم کریں پہلی چیز جو آپ کو بنانے کی ضرورت ہوگی وہ ایک ٹریننگ سیٹ ہے اس ٹریننگ سیٹ میں سفر کا کل وقت اور اس سے متعلق عوامل جیسے موسم وقت وغیرہ شامل ہوں گے اس ٹریننگ سیٹ کی بنیاد پر آپ کی مشین بارش کی مقدار اور آپ کے گھر جانے میں لگنے والے وقت کے درمیان براہراس تعلق کو دیکھ سکتی ہے لہذا اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ بارش جتنی زیادہ ہوگی آپ کو گھر واپس جانے میں اتنا ہی زیادہ وقت لگے گا یہ آپ کے ڈیٹا موڈل کا آغاز ہے آپ کا موڈل دیکھے گا کہ لوگوں کے سفر کرنے پر بارش کتنا اثر انداز ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ بھی دیکھے گا کہ دن کے کون سے مقصود وقت زیادہ لوگ سفر کرتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ چوبیس گھنٹوں میں کون سا ایسا خاص وقت ہے جب مسافر جو ہیں وہ زیادہ سفر کرتے ہیں تو یہ تھی ان سب کا جو ہے جواب ان سب کے لیے جو ہمیں جس کے ضرورت پڑے گی وہ سپروائز کے لیرنگ ضرورت کی یہ ایسے کام کرتا ہے اچھا جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ سپروائز لیرنگ الگوریتم کی اقسام کون کون سی ہیں یعنی کہ اس کی ٹائپ ٹائپس کون کون سی ہیں ٹھیک ہو گیا میں آپ کو بتاتا چلو کہ یہاں پہ اس کی جو ٹائپس ہیں وہ دو مین ٹائپس ہیں ٹو ٹائپس ہیں پہلی جو ہے وہ کہلاتی ہے ریگریشن اور جو دوسری ہے وہ کہلاتی ہے کلاسیفیکیشن 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 ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے بات کرتے ہیں ریگریشن کیا چیز ہے ریگریشن اردو میں اس کا مطلب ہے رجت یعنی کہ ریگریشن تقنیق ٹریننگ ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے ایک واحد آؤٹپوٹ ویلیو کی پریڈکشن کرتی ہے یعنی کہ یہ آپ کو ایک کوئی بھی ریل ویلیو آؤٹپوٹ کے طور پر دے گی پریڈکٹ کر کے ٹھیک ہے نا مسال کے طور پر آپ ٹریننگ ڈیٹا سے مکان کی قیمت کی پریڈکشن کے لیے ریگریشن کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ انپوٹ اس کے انپوٹ ویریبلز کون سے ہوں گے مکام یعنی کہ لوکیشن کون سی ہے مکان کا سائز کتنا ہے وغیرہ ہوں گے یعنی کہ جس طرح سے آپ نے کسی سوسائٹی میں کوئی مکان پرچیز کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو ضائع سی بات ہے جو جتنی اچھی لوکیشن پر سوسائٹی ہوگی اس مکان کا ریڈ بھی اتنا زیادہ ہوگا سائز اس کا بڑا ہوگا تو بھی ریڈ زیادہ ہوگا تو ان سب کو پریڈکٹ کر کے وہ پھر آپ کو ایک پوری ایک ویلیو نکال کے دے گا کہ ہاں یہ مکان کتنے کا ہے ٹھیک ہوگیا تو اس طرح کیا جو کام ہے اس طرح کی جو پریڈکشن کرانی ہوتی ہے تو ہمیں ریگریشن کی ضرورت پڑتی ہے دوسری جو اہم ہے وہ ہے کلاسیفیکیشن کلاسیفیکیشن کا مطلب آؤٹپٹ کی کلاس کے اندر گروہ بندی کروک کرنا ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ اگر الگوریتم انپوٹ کو دو الگ الگ کلاسیز میں لیبل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے بائنری کلاسیفیکیشن کہتے ہیں دو سے زیادہ کلاسیز کے درمیان انتخاب آپ کو ملٹی کلاس کلاسیفیکیشن کہا جاتا ہے بات سمجھ آگئی ہوگی کہ یعنی کہ اگر دو کلاسیز کے درمیان آپ کلاسیفیکیشن کر رہے ہو یعنی کہ ایک ایمیل ہے اس کے اندر مطلب کے لیٹس سپوس آپ کر لے کہ ایمیل سپیم ایمیل ہے تو مطلب کے الگوریتم یہ بتائے کہ یہ سپیم ایمیل ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بائنری کلاسیفیکیشن ہوگی اگر یہاں پہ تین چیزیں بیچ میں انوالو ہو جائیں تو یہ کیا ہوگیا ملٹی کلاس تین یا تین سے زیادہ دو یا دو سے زیادہ اگر ہوں تو وہ ملٹی کلاس کلاسیفیکیشن کر رہتا ہے اب اس کی مثال کیا ہے یہ معلوم کرنا کہ کوئی شخص اس کے اوپر قرض ہے یا نہیں ہے کوئی بھی مثال سکتی ہے ڈیفرنڈ مثال ہو سکتی ہے یا کوئی ایک شیپ دکھانا کسی موڈل کو اور اس سے پوچھنا کہ یہ ایپل ہے یا نہیں ہے تو یہ ایک کلاسیفیکیشن اچھا اچھا سپروائزڈ لرننگ جو ہے کون سی چیز اسے اہم بناتی ہے تو میں بتاتا چلوں کہ سپروائز لرننگ جو ہے الگوریتم کو تجربہ فراہم کرتی ہے لیکن جو بھی آپ نے الگوریتم لگانا ہے اس کو یہ ایکسپیرینس دے گی جیسے جسے نئے اندیکھے ڈیٹا کی پریڈکشن کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور ایکسپیرینس الگوریتم کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں بھی مدد کرتا ہے سپروائز لرننگ الگوریتم کے طرح یہ حقیقی دنیا کا حساب کتاب کیا جا سکتا ہے یعنی کہ سپروائز لرننگ جو ہے اس میں ایکسپیرینس الگوریتم کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں بھی مدد کرتا ہے اور سپروائز لرننگ الگوریتم جو ہے اس کے ذریعے حقیقی دنیا کا ریل ورڈ کا حساب کتاب کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے نا آہ روز مرہ زندگی میں ہم اس کے کہیں بھی اپریگیشن کو جوز کر سکتے ہیں اچھا اب اب سوال اگلا جو نیکس چیز سے بتانے والی وہ یہ ہے کہ سپروائز مشین لرننگ کی جو ہیں اپلیکیشنز کہا کہا ہے ان کی اپلیکیشنز دیکھتے ہیں کہ آپ کو کہا پہ ان کی اپلیکیشنز جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گی تو ہمارے پاس جو ہے سپروائز آہ لرننگ الگوریتم مختلف اپلیکیشنز میں استعمال ہوتے ہیں اور میں آپ کو چند مشہور اس کی اپلیکیشنز کے بارے میں بتاتا ہوں سب سے پہلی جو اس کی مشہور ترین آج کل ٹرین ڈی ہے وہ ہے بائیو انفرمیٹکس بائیو انفرمیٹکس بائیو انفرمیٹکس بائیو انفرمیٹکس یہ سپروائز لرننگ کی سب سے فیموس اپلیکیشن میں سے ایک ہے کیونکہ ہم میں سے بیشتر اسے اپنی روز مرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں بائیو انفرمیٹکس انسانوں کی حیاتیاتی معلومات جیسے فنگرپرنٹس ہو گیا ٹھیک ہے نا فنگرپرنٹس ہو گیا فنگرپرنٹس کے بعد آئیریس ٹیکچر ٹھیک ہے نا انفرمیٹکس آنکہ اندھر ہے نا آئیریس ٹیکچر یعنی کہ آئیریس ٹیکچر ہو گیا آئیریس ٹیکچر ہو گیا اور اس کے بعد ائر لوب ہو گیا ائر لوب وغیرہ کی سٹورج ہے آج کے سیل فون ہماری حیاتیاتی معلومات کو سیکھنے اور نظام کی سیکیورٹی کی توسیک یعنی کہ انیلسس کرنے کے قابل ہیں آئی فون اور گوگل پکزل کا اپنے نام سنا ہوگا گوگل پکزل جیسے سمارٹ فون سے چہرے کی شنافت کر سکتے ہیں جبکہ جو ون پلس سیمسنگ انگلی کی شنافت کرنے کے قابل ہیں تو یہ ساری کی ساری اس طرح کی جو اپلیکیشنز ہیں یہ آپ نے جو دیکھی یہ ساری کی ساری کیا بائیو انفرمیٹکس ہے ٹیک ہو گیا اس سے آگے جو نیکسٹ اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ ہے سپیچ ریکوگنیشن ٹھیک ہے سپیچ ریکوگنیشن ٹھیک ہو گیا یہ ایسی اپلیکیشن ہے جہاں آپ اپنی آواز کے بارے میں الگوریتم کو سکھاتے ہیں اور یہ آپ کی آواز کو پہچاننے کے قابل ہو جاتا ہے دنیا کے سب سے مقبول اپلیکیشن میں گوگل اسسٹنٹ اور سیری گوگل اسسٹنٹ ہو گیا اور سیری جیسے ورچول اسسٹنٹ شامل ہیں جو آپ کی آواز کے ذریعے کی ورڈ کی شناخت کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس سے جو اگلی بہت ہی اہم اس کی اپلیکیشن ہے سپروائز کی وہ ہے سپیم ڈیٹیکشن سپیم ڈیٹیکشن اس اپلیکیشن کو غیر حقیقی یا کمپیوٹر پر مشتمل پیغامات اور ای میلز کو بلاک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے کرنے کے لیے اور جی میل میں ایک الگوریتم موجود ہوتا ہے جو ہم آج کل جی میل اس کی بھی آئی ڈی ہے جی میل میں ایک ایسا الگوریتم موجود ہے یہ الگوریتم مختلف مطلوبہ کی ورڈ جو جہلی ہو سکتے انہیں سیکھتا ہے جیسے کہ میں ایک کی ورڈ بتاتا ہوں کہ یہ ایک کی ورڈ ہے کہ آپ نے کچھ جیتا ہے کیا کہ آپ نے کچھ جیتا ہے یہ ایک کی ورڈ کے اوپر مشتمل آہ سنٹینس ہے اور اسی طرح کے پیغامات کو اگر براہ راست اب اسی طرح کے اگر پیغامات مصول ہو رہے ہوں تو یہ الگوریتم کیا کرتے ہیں ان کو کیا کر دیتا ہے بلوک کر دیتا ہے اسی طرح ون پلس میسیجیز ایپ جو ہے سارف کو یہ سہولت فراہم کرتی ہے کہ وہ کون سے مطلوبہ الفاظ کو بلوک کرنا چاہتا ہے اور ایپ ان مطلوبہ الفاظ والے پیغامات کو بلوک کر دیتی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو اس کی اور ایک بہت اہم اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ ہے اپلیکیشن اس وقت اسعمال کی جاتی ہے جب آپ کو کسی چیز کی شراخت کرنے کی ضرورت ہو آپ کے پاس ایک بہت بڑا ڈیٹا سے مطلوبہ ایٹ ہے جو آپ اپنے الگوریتم کو سکھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس ایک نئی مثال کو پہچاننے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی کہ ریس بیری پائی الگوریتم جو ہے جو چیزوں کی شناخت کرتا ہے اس کی سب سے مشہور مثال ہے ٹھیک ہو گیا جو اچھا جی یہ تو میں نے آپ لوگ اس کی کچھ اپلیکیشنز یہ بتا دی ہیں اب جو ہے سپروائزڈ مشین لرننگ جو ہے اس کو کچھ چیلنجز کا بھی سامنا ہے ٹھیک ہے نا کچھ چیلنجز کا بھی سامنا ہے وہ کون سے چیلنجز ہے کہ ٹریننگ ڈیٹا جو ہے ٹریننگ ڈیٹا میں موجود فیچرز غلط نتائج دے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ مسئلہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ اگر اس کے اندر جو بھی ڈیٹا ہوگا موجود جو ہمارے لیے انسیسری ہے ہمیں چاہیے نہیں تھا اگر وہ ہوا تو وہ نتائج غلط کر دے گا سپروائزڈ لرننگ میں ڈیٹا کی تیاری اور پری پروسیسنگ جو ہے ہمیشہ سے ایک چیلنج ہوتا ہے بڑا اس میں کام ہوتا ہے پری پروسیسنگ جب بھی ڈیٹا کو پریپیئر کرنا ہے ریڈی کرنا ہے تھے جربے کے لیے تو اسی طرح موڈل کی درستگی اس وقت متاثر ہوتی ہے جب ناممکن غیر امکانی اور نامکمل اقدار کو تربیتی ڈیٹا کے طور پر شامل کیا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا جی اور اس کے بعد اگر متعلقہ ماہر دستیاب نہ ہو تو دوسرا نکتہ نظر بروٹ فورس ہے بروٹ فورس اچھا جی تو موڈل کی درستگی اس وقت متاثر ہوتی ہے جب ناممکن غیر امکانی اور نامکمل ویلیوز ان کمپلیٹ ویلیوز کو ٹریننگ ڈیٹا کے طور پر شامل کیا جاتا ہے یہ بھی ایک بہت بہت بڑا شیرنج ہے اگر متعلقہ ماہر دستیاب نہ ہو تو اگر کوئی سکلڈ پرسن دستیاب نہ ہو تو دوسرا نکتہ نظر بروٹ فورس ہے اس کا مطلب ہے کہ مشین کو ٹریننگ دینے کے لیے آپ کو درست خصوصیات یعنی کہ انپوٹ ویریبلز کا انتخاب کرنا ضروری ہے اور یہ انتخاب غلط بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو بروٹ فورس کا مطلب کیا ہے ایسی چیزے کہتے ہیں کہ اناڑی بندے کو لگا دینا ٹھیک ہے نا اگر ہمارے پاس ماہر بندہ نہیں ہے کوئی اناڑی بندہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ میں میں یہ خود ہی کر لوں گا تو کہتے ہیں اگر خدا نہ خاصا اس سے کیا ہو جائے گا کچھ کسی بھی انپوٹ کا غلط انتخاب ہو گیا تو یہ کیا ہو جائے گا پھر اس مسئلے کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا چیز کے بعد پھر آگے ہم جو چیز دیکھتے ہیں کہ سپروائز لرننگ جو ہے اس کے بینی فیٹس کون کون سے ہیں بینی فیٹس کون کون سے بھئی سپروائز لرننگ آپ کو پچھلے ایکسپیرینس سے ڈیٹا گیدر کرنے یا ڈیٹا آؤٹپوٹ ریڈی کرنے کی سہولت فرام کرتی ہے ٹھیک ہے جی سپروائز لرننگ آپ کو تجربے کا استعمال کرتے ہوئے پرفارمنس کے سٹینڈرڈ کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جنابِ علی کے سپروائز لرننگ آپ کو مختلف قسم کے ریل وائڈ کیلکولیشنز جیسی پرابلم سالف کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے اب جہاں پہ اس کی بینیفٹس ہیں وہاں پہ اس کے کچھ ڈراؤ بیکس بھی ہیں ٹھیک ہے نا وہ ڈراؤ بیکس کون کون سے ہیں بھئی کہ اگر آپ کے ٹریننگ سیٹ میں ایسی مثالیں موجود نہیں ہیں جو آپ کلاس میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو ڈیسی این باؤنڈری حد سے زیادہ ٹرین ہو سکتی ہے ٹھیک ہو گیا نا جی کہ اگر ٹریننگ سیٹ میں ایسی مثالیں موجود نہیں ہیں ایسے سیمپل موجود نہیں ہیں جو آپ کلاس میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو ڈیسی این اس کی جو باؤنڈری ہے وہ حد سے زیادہ ٹرین ہو سکتی ہے جب آپ کلاسی فائر کو ٹرین ٹریننگ دے رہے ہوں تو آپ کو ہر کلاس سے بہت سی اچھی ہی مثالوں کا انتخاب کرنا ہے کہ انہی کی ہی ضرورت ہوتی ہے اور بگ ڈیٹا کی کلاسیفکیشن کرنا ایک حقیقی چیلنج ہو سکتا ہے بگ ڈیٹا جو ہے بہت ہی یہ ٹرینڈی فیلڈ ہے آج کے دور میں اور سپروائز لرننگ میں تربیت کے لیے حساب کتاب کا بہت وقت درکار ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو آئی ہوپس ہو کہ یہ جتنی بھی میں نے سپروائز لرننگ کے مطلق معلومات شیئر کی آپ لوگوں سے تو آپ کو اس کا فائدہ ہوا ہوگا ٹھیک ہے تو ٹھینک یو جزاک اللہ خیر